بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میورز میں ہوں ممتاز رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں انفوستاد یوٹیوب چینل ہسٹری لیکچرشپ کا پیپر ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن اور آج اس کا پارٹ ٹو ہے پارٹ ون کی ویڈیو آرڈی چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں بیس ایم سی کیوز کو ہم نے سال کر لیا تھا پارٹ ون میں اگر آپ نے وہ ویڈیو واش نہیں کی تو آپ چینل پر وزر کر کے پارٹ ون کی ویڈیو واش کر لیں لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل والے آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفکیشن کے آپشن کو بھی انیبل کر لیں تاکہ اس طرح کی یوسفل ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا فیس بک پہ ہمارا پیج ہے اس کو بھی لائک کر لیں تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانے پر مزید کوئیسٹن اس پیپر کے سالف کرتے ہیں کوئیسٹن نمبر ٹونٹی ون ڈیورنڈ لائن سپریٹس ڈیورنڈ لائن پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بارڈر لائن ہے اس کو ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں اس کی لینڈ چبیس چالیس کلومیٹر ہے اور اگر مائل میں اس کو کریں تو سولہ سو چالیس مائل بنتی ہے اس کے علاوہ یہ سر مورٹائمر ڈیورنڈ کے نام پر اس کا نام ڈیورنڈ لائن رکھا گیا جو کہ بریٹش انڈین گورنمنٹ کا سیکلیٹری تھا اور اس کے علاوہ یہ جو لائن ہے یہ اٹھارہ سو تریانوے میں ڈراکی گئی کافی امپورٹنڈ کوئیسٹن ہے یہ اکثر ریپیٹ ہوا ہے پیپر میں پیپر میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان انیس سو نینانوے میں جو معاہدہ سائن ہوا تھا اس کو لاہور ڈیکلیریشن کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ٹریٹی ایکیس فیوری انیس سو نینانوے کو تیہ پایا تھا اور اس ٹریٹی کے مطابق پاکستان اور انڈیا جو ہیں وہ آوائیڈ ایکسی ڈینشن ایکسی ڈینٹل ان آن آتھرائزڈ آپریشن یوز آف نیوکلیر ویپن یعنی یہ نیوکلیر ویپن سے ریلیٹڈ تھا یہ معاہدہ جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ جو آن آوائیڈ کریں گے نیوکلیر ویپن کے آن آتھرائزڈ یوز یعنی ناجائز استعمال اور ایکسی ڈینشل استعمال سے آوائیڈ کریں گے کچھ اس طرح کا معاہدہ تھا اور مزید اس کی ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ لاہور ڈیکلیریشن اس معاہدے کا نام تھا رائٹ اور نیسٹ ویشن کی جانے بڑھتے ہیں 23 سیکنڈ بیٹل آف پانی پت فاؤڈ بیٹوین اکبر اینڈ ہندو کنگ تھا اکبر اور ہندو کنگ اور اس کا نام سمرتہم چندرہ وکرام ڈیٹیا صحیح ہے تو یہ ہندو کنگ تھا پہلی بیٹل پانی پت کی جو لڑی گئی تھی وہ 1526 میں لڑی گئی تھی زہیر الدین بابر اور ابراہیم لودی کے درمیان افغان اسطان کا تھا افغان ابراہیم لودی تھا اور پہلی پانی پت کی جنگ 1525 میں لڑی گئی تھی دوسری جو پانی پت کی جنگ ہے وہ پانچ نومبر 1556 میں لڑی گئی تھی یعنی 20 سال کے بعد اور یہ ہندو کنگ جس کا بھی میں نے ذکر کیا اس کے درمیان اور مغل ایمپیرر اکبر کے درمیان تیسری جو پانی پت کی جنگ ہے وہ 1661 میں لڑی گئی تھی مرہٹوں کے جو ایمپیر تھے بادشاہ تھے اور دورانی ایمپیر انڈر دی افغان کنگ احمد شاہ ابدالی سو یہ بھی کافی ایمپورٹنٹ سوالات ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھئے گا 424 باتل اف کنوج فاتل باتل اف کنوج شیر شاہ سوری اور کنگ ہمائیو کے درمیان لڑی گئی تھی اور یہی دیل باتل اف کنوج فاتل باتل اف کنوج بلا 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 آگے پڑھ لی جائے گے اس کی ڈیٹیل ہے کافی بڑی پندرہ سو چالیس میں یہ جو ہے بیٹل اف کنوج لڑی گئی تھی جو یاد رکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے بیٹل اف کنوج پندرہ سو چالیس میں لڑی گئی تھی شیر شاہ سوری اور کنگ ہمائیوں کے درمیان 25 who launched کامریڈ نیوز پیپر کافی امپورٹنٹ ہے کامریڈ نیوز پیپر ویکلی انگلیش لینگویج نیوز پیپر that was published and edited by محمد علی جوہر between 1911 and 1940 1911 اور 1914 کے درمیان یہ جو ویکلی انگریزی کا روزنامہ تھا نیوز پیپر تھا روزنامہ تو اس کو نہیں کہیں گے انگریزی کا جو اخبار تھا ویکلی یہ شایع ہوا تھا مولانا محمد علی جوہر اس کے پیپلیشر اور ایڈیٹر تھے 25 لکنو پیکٹ was an agreement between انڈین نیشنل کانگریس and مسلم لیگ all انڈیا مسلم لیگ بھی اس کو کہتے ہیں so the لکنو پیکٹ was an agreement reached between the انڈین نیشنل کانگریس and مسلم لیگ at a joint session of both the parties in لکنو اس کو لکنو پیکٹ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لکنو میں معایدہ ہوا تھا دسمبر 1916 میں through this pact the two parties agreed to allow representation to religious minority یعنی جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کو نمائندگی کرنے کے لیے متفق ہوئی تھی in the provincial legislatures صوبائی مقننہ میں ٹھیک ہے اس معایدے کے تحت صوبائی مقننہ میں جو religious minority یعنی مذہبی اقلیتیں ہیں ان کو شامل ہونے کا موقع دیا مطلب ان کو شامل ہونے کے لیے جماعتیں راضی ہوئی تھی پاسٹ گورنر جنرل آف پاکستان واز قائد اعظم قائد اعظم پہلے گورنر جنرل تھے پاکستان کے اور قائد اعظم کی ڈیٹ آبرت اٹھارہ سو چھے اتھر ڈیٹ آف ڈیٹ نائنٹین فورٹی ایٹ اور یہ پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان کے نیول پہلے گورنر جنرل بنے تھے سیکنڈ گورنر جنرل آف پاکستان واز سرخواجہ نظام الدین سرخواجہ نظام الدین سیکنڈ دوانے جنرل تھے اور انہوں نے اپنے عوضے کا چھارج ہے وہ سنبھالا تھا چودہ ستمبر انیس سو اٹھالیس کو سرخواجہ نظام الدین کی ڈیٹ آبرت ایٹی نائنٹی فور اور ڈیٹ آر ڈیٹ آف ڈیٹ نائنٹین سکسٹی فور تھی ایک شرٹ بنانے کے لیے دو میٹر اور ساٹھ سینٹی میٹر کا کپڑا چاہیے سات شرٹوں کے لیے کپڑا ریکوائیڈ ہوگا بہت ہی آسان ہے ایک شرٹ کا آپ کو بتایا گیا ہے سات شرٹوں کا آپ نے فائن کرنا ہے اٹھارہ میٹر بیس سینٹی میٹر اس کا انصر بنے گا کیسے نکالنا ہے اپنے انصر کو یہ ہمارے سلیشن ہے کلات اس ریکوائیڈ فار ون شرٹ 2 میٹر 60 سینٹی میٹر اس کو آپ نے 2 میٹر ہے اس کو سینٹی میٹر کنوٹ کر لینا ہے ایک میٹر میں 100 سینٹی میٹر ہوتے ہیں تو یہ 2 میٹر میں 200 سینٹی میٹر ہوگئے 60 سینٹی میٹر یہ 260 سینٹی میٹر یعنی ایک شرٹ کو بنانے کے لیے 260 سینٹی میٹر کا کپڑا ریکوائیڈ ہے اور 7 شرٹ کو بنانے کے لیے 260 کو 7 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 1820 سینٹی میٹر آئے گا اور اگین اس سینٹی میٹر کو انہیں میٹر میں کنوٹ کرنا اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے 100 پر کیوں 100 پر ڈیوائیڈ کریں گے کیونکہ ایک میٹر کے اندر 100 سینٹی میٹر ہوتے ہیں تو اس طرح آ جائے گا 18 میٹر اور 20 سینٹی میٹر کوئیسٹن نمبر 30 کشمیر کنفلیکٹ ایز ان بیٹوین انڈیا اور پاکستان یہ تو بہت ہی آسان ہے 31 ہاو میری مسلمز ان دی بیٹل آف بادر غزوہ بادر میں 313 مسلم شریک تھے 313 مسلمانوں کی تعداد تھی لیکن اگر آپ گوگل پر سرچ کریں گے تو 313 سے لے کر 317 اس کے بیچ میں جو فیگر ہے وہ آتی ہے لیکن جو رائٹ ہے مطلب قریب ترین جو زیادہ تر بتایا جاتا ہے 313 کی تعداد بتائی جاتی ہے دی بیٹل آف بادر آلسو ریفر ٹو دا ڈے آف کرائٹیرین اس کو ڈے آف کرائٹیرین بھی کہا گیا ہے قرآن پاک میں آہ واس فاؤٹ آن ٹیوزڈے تیرہ مارچ چہ سو بیس سی ای میں لڑی گئی تھی تیرہ مارچ چہ سو بیسی یعنی دو ہجری بنتی ہے یہ ہجرت کے دوسرے سال یہ لڑی گئی تھی نیر دی پریزنٹ ڈے آف سیٹی آف بدر بدر کے مقام پر المدینہ پروینس ان سعودی عربیا تھرٹی ٹو ہاں مینی ایرز ڈیڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیو لیو ان مکہ آفٹر پروفیٹ ہوتا چھو یہاں پر ایک اور پادی آپ کو بتاتا ہے چلو کہ اگر پریزنٹ پاسٹ انڈیفینین ٹینس کی بات اور ڈیڈ آ جائے تو ڈیڈ کے ساتھ فرسٹ فارم اپ ورب لگتی ہے لیو 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 ٹھرٹین ایرز ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے تھے یعنی جب چالی سال کی عمر میں ان پر ان کو پیغمبری دی گئی مطلب ان پر وہی آئی تو اس کے بعد تیرہ سال تک وہ مکہ میں رہے انہوں نے مکہ میں تبلیغ کی اور ٹوٹل جو باون سال مکہ میں رہے تھے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حجرت کرنے کے دس سال مدینہ میں گزارے تھے حجرت کے بعد پانچ سو ستر پیدائش تھی حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور چھے سو بتیس میں حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رہلت فرما گئے تھے ٹھیک ہے اس پیریئرڈ آف ہیز لائف اس کریکٹورائیز بائیز پروکلیمیشن آف پراپیڈوڈ تو یہ جو مکی دور تھا جو نبوت کے تیرہ سال آباد کا دور تھا اس کو پروکلیمیشن آف پراپیڈوڈ بھی کہا جاتا ہے تھرٹی تھری ہندو اردو کنٹروورسی اروز ان ایٹین سکسٹی سیون اردو ہندی تنازیہ اٹھارہ سو سترہ میں پیدا ہوا تھا اس کے پیدا ہونے کی وجہ یہ تھی کیونکہ جو دفتری زبان تھی وہ اردو تھی سرکاری زبان اردو تھی تو ہندو کو یہ بات حضم نہیں ہو رہی تھی تو وہ جو ہے چاہتے تھے کہ ہندی کو اردو کی جگہ پہ سرکاری زبان کا درجہ دے دیا جائے کیونکہ خیال تھا کہ جو اردو ہے وہ رسم الخط جو ہے اس کا عربی رسم الخط ہے پارس اور آبک سکرپٹ ہے اس لئے یہ مسلمانوں کی زبان ہے تو ہندی ہونی چاہئے تو اس وجہ سے یہ جو اردو ہندی تنازیہ یہ پیدا ہوا تھا اینیویر نیکس ٹویسٹن ہے تھارٹی فور ویر ایس ڈی ہیڈکوارٹر آف سارک سارک کا ہیڈکوارٹر کٹمنڈو نیپال میں ہے سارک سٹینڈس فار ساؤوڈ ایشیان اسوسییشن فار ریجنل کو اپریشن اور یہ دسمبر آٹھ دسمبر انیسو پچاسی میں بنائی گئی تھی ڈاکا بنگلہ دیش میں سیکٹری جنرل اس کے موجودہ ایسلا ویرا کون ہیں جن کا تعلق سری لنکا سے ہے اور ایک مارچ دوہزر بیٹ سے یہ سیکٹری جنرل ہیں جنرل سیکٹری ہیں ان کا ٹرم ڈیوریشن ڈیوریو تین سال ہوتا ہے اور آٹھ ممبرز ہیں سارک کے افغانستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈیا، مالدیویس، یعنی مالدیپ، نیپال، پاکستان اور سری لنکا 35 بلند دروازہ is built by بلند دروازہ جس کو door of victory بھی کہتے ہیں 1575 ایڈی میں مغل ایمپیرر اکبر نے تعمیر کریا تھا تعمیر کیا تھا on his commemorate his victory over گجرات گجرات کو اس نے فتح کیا تو اس کی یاد میں اس نے بلند دروازہ تعمیر کریا تھا ٹھیک ہے جو کہ it is the main entrance to جامعہ مسجد at فتح پور سکری اتر پردیش انڈیا میں ہے which is 43 کلی میٹر away from آگرا 43 کلی میٹر کا فاصل آگرا سے ہے انڈیا بلند دروازہ is the highest gateway in the world and as an example of مغل architecture مغلیا جو فن تعمیر ہے اس کا بہترین نمونہ ہے یہ بلند دروازہ ہاری highest gateway in the world بھی کہلاتا ہے so friends this was all about this ویڈیو for watching this video ٹھیک ہے آگرا موسیقی